رویش کمار، قانون کو لے کر کیندر اور راجی کے بیچ ٹکراو کا ایک نیا مورچہ نیٹ پرکشا کو لے کر کھل گیا ہے کیندر کے ناغرکتہ قانون، کرشی قانونوں کے خلاف کئی راجیوں کی ویدھان سبھاؤں میں پرستاؤ پاس ہوئے ہیں اس کڑی میں 13 ستمبر کو تمیلناڈو ویدھان سبھا میں جب اس کے خلاف بل لایا گیا تب اس کا سمرتھن وپکشی دل اے آئی اے ڈی ایم کے نے بھی کر دیا اے آئی اے ڈی ایم کے کی سہیوگی بی جے پی نے ویدھان سبھا میں متدان کا بہشکار کیا پورا راجی نیٹ پرکشا کے سسٹم سے الگ ہونے پر اڑا ہے تمیلناڈو نیٹ پرکشا سے تبھی الگ ہو سکے گا جب راشترپتی ویدھان سبھا میں پاس اس بل کو منظوری دیں گے کیندر سرکار کے بنائے قانون سے نکلنے کے لیے ایک ضروری پرکریہ ہے اسی سے جڑا ایک قصہ بھی ہے 2015 میں جب بی جے پی کے پاس راجی سبھا میں بہومت نہیں تھا وہ بھومی ادھگرہن بل کا سنشودھن نہیں کرا سکتی تھی تب ارونٹ جیٹلی کا ایک بیان ہے کہ راجی سرکاریں اس بل کو پاس کر لیں اور کیندر سے منظوری لے لیں مطلب راشترپتی منظوری دے دیں گے 2017 میں بھی تمیلناڈو ویدھان سبھا نے اسی طرح کا پرستاؤ پاس کیا تب بھی منظوری نہیں ملی 2016 میں سپریم کورٹ نے آدیش جاری کر دیا کہ میڈیکل کی ایک راشتریہ پرکشہ ہوگی لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس ایک آدیش سے اس سال کے آس پاس میڈیکل کی تیاری کر رہے چھاتروں کے جیون پر کیا اثر پڑھنے والا تھا ایس انیتا تمیلناڈو میں نیٹ کی پرکشہ کے بیروت کا چہرہ ہے ایک دلت مزدور کی بیٹی انیتا کا سپنا تھا ڈاکٹر بندہ پڑھنے میں کافی اچھی تھی جس سال پہلی بار نیٹ کی پرکشہ ہو رہی تھی اس سال انیتا کو راجی کے بورڈ میں 98 فیصدی نمبر آئے اس ادھار پر اسے راجی کے کسی بھی میڈیکل کالج میں نامانکن مل سکتا تھا لیکن نیٹ کے کارن انیتا فیل ہو گئی وہ سپریم کورٹ آئی کہ نیٹ غریب اور گاؤں کے چھاتروں کے خلاف ہے تو یاچی کا خارج ہو گئی ایس انیتا نے آت مہتیا کر لی اس کے بعد پورے تمیلناڈو میں ویروت پردرشن بھڑک اٹھے کسی پرکشہ